ہیلو ایبریون کیسے آپ لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو گائیس سوری آج کا ولوگ بہت چھوٹا سا ہے آئی نو تھوڑا سا دیکھ لینا بٹ اس لیے میں نے کچھ زیادہ نہیں بنایا کیونکہ میں نے کچھ زیادہ شوٹ کر رہا نہیں تھا میری تھوڑی تبہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی مجھے اچھا فین نہیں ہو رہا تھا تو میں کچھ زیادہ ولوگ شوٹ نہیں کر پائی جو بھی ہے یہی ہے انشاءاللہ کل سے دوبارہ سے میں اچھے ولوگز بناوں گی اور گائیس میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے اس میں میں کچھ دکھا سکو اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب ریسپی تھوڑی بہت جتنا ہو پاتا ہے تو پلیز آپ لوگ میرے ولوگز پورا دیکھا کریں میری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں آپ لوگ سب دیکھتے ہو بات لائک نہیں کرتے ہو اگر آپ لوگ کی لائک کر دو گے تو اس سے کچھ بھی نہیں جانے والا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی فری میں لائک ہونا ہے تو پلیز آپ لائک کر دیا کریں اس سے مجھے تھوڑی موٹیویشن مل جائے گی اور تھوڑا مجھے سپورٹ مل جائے گا تو جب بھی آپ لوگ میرے ولوگ دیکھیں تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیں میرے ویڈیوز جس سے مجھے تھوڑا سپورٹ مل سکے تو ایسا یہ اور بس دن بھر میں کچھ ہوئی روٹین سب اور میں نے شام میں ہی شوٹ کیا تھا کل بھی کہ چائے وغیرہ میں بنا رہی تھی ممی وغیرہ سب مارکٹ گئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو میں چائے بنا لیتی ورنہ مجھے عادت ہے کہ مجھے ممی کے ہاتھ سے ہی چائے اچھے رکھتی ہے صبح کی ہو چائے شام کی ہو میرا من ہوتا ہے کہ ممی ہی دے جائے تو مجھے اس سے الگی سکون ملتا ہوتا ہے بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا می بھی پھر میرے ساتھ تو یہ ہے کہ میری ممی اگر چائے بنا کے دیتی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے کہ لگتا ہے ہاں پیئے اگر خود بنا کے پیتی ہوں تو بھلی میں دس بار بھی بنا کے پیلوں گی تو ابھی مجھے لگے کہ میں نے پی ہی نہیں چاہے تو پھر کل میں نے بنائی تو وہ ہی ہوا مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ میں نے پیئے پھر ایسا لگنے کا کشہ دوبارہ اب پی نہیں مجھے تو ایسا ہوا تھا بس یہی دن میں چلتا رہتا ہے پھر وہی ڈینر کی تیاری ایسا وہ کچھ انٹرسٹنگ انشاءاللہ سے آگے آگے چلتے چلتے جیسے آگے آگے موقع ملتا رہے گا تو کچھ اور آگے انٹرسٹنگ ولوگز آتے رہیں گے اور اچھے کہیں جاؤں گی کچھ بھی اچھا آپ لوگ بھی سجیسٹ کر دو دوڑا سب کیا آپ کیا چاہتے ہو اور آپ میں نے سوچا ہے انشاءاللہ آگے موموز کی چھٹنی کی ریسیپی وغیرہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور بھی آگے ریسیپی اچھے شیئر کروں گی آپ لوگ بھی بتا سکتا آپ کو کیا چاہیے تو میں وہ کنٹنٹ دلوں گی تو انشاءاللہ اور آگے میرے ولوگز آئیں گے اچھے اچھے ایسا نہیں ہے نہیں آئیں گے اور ہاں میں نے ہیملی کا مربع کھایا تھا میں بہت ٹائم بات کھا رہی ہوں اس کل ٹائم پر بچھوٹی تھی جب کھایا کرتی تھی کیونکہ مجھے نہ اتنا کھٹا پسند نہیں ہے پہلے پسند تھا اب نہیں جب سے میرے ٹیتھ میں پرابلم ہونے لگی پین ہو جاتا ہے کچھ بھی آگے میں کھٹا کھا لیتی اس کے بعد تو پھر میرا بس کچھ بھی نہیں کھا پاتی میں تو میں اس لیے کھٹا کمی کھاتی ہوں تو ٹیرہ میں کل ہم لوگوں نے ڈال بنای تھی اس کے ساتھ روٹی تھی اور وہ جو گرین چلیس کو ہم مسالیاں کھٹائے وغیرہ ڈال کی فرائے نہیں کرتے ڈال کے ساتھ تو بہت اچھی لگتی تو وہ ہی تھی اور پھر ممی نے دوپیر میں دال تھی تو ہم لوگوں کو بھوک لگ دیتے تو ممی نے تھوڑی سے رائز پول کر لیے تھے تو ہم لوگوں نے دوپیر میں پھر اسی دال کے ساتھ جو رات میں ڈینار بنی تھی اسی کے ساتھ رائز کھا لیے تھے تو ایسے ہی ہمارا دن گجرا رات کے ڈینار کے بعد تو میرا مون اچھا نہیں تھا خیر اور یہ تو چلتا ہی رہتا ہے کبھی خوشی کبھی غم بس یہ ہے کہ میں نے سیکھ ہے کہ آج کے ٹیم میں اکیلے رہنا بھی سیکھنا چاہیے انسان کو ہمیشہ ہر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی گائز آپ لوگ بھی کبھی کسی کے ساتھ کے پیچھے آپ لوگ مت بھاگنا اکیلے رہنے کی کوشش کریے کیونکہ آپ کسی کے ساتھ کے لیے بھاگو گے نا تو وہ آپ کو اپنے پیچھے بھگائیں گے کوئی بھی ہو کوئی ریلیٹیوز ہو کوئی بھی ہو تو اکیلے رہنا سیکھئے خود کے دم پر سب کرنا سیکھئے اور سب جگہ کے لیے گھومیے پھر یہ مزے کے لیے چلی اللہ حافظ